محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوبصورت باتیں کی ہیں اور کیا خوبصورت تشریح کی ہے مجھے کچھ کتابوں کے ریپرنس سے کچھ باتیں یاد آگئیں کہ یہ کائنات جس کائنات میں ہم زندہ ہیں یہ جو معلوم کائنات کہتے ہیں یہ جو معلوم کائنات ہے یہ انسان کو جو ابھی معلوم ہوئی ہے وہ اس بڑی کائنات کا صرف 0.0005% صرف انسان ابھی جان سکا باقی 99.99995% کائنات کا ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے اور جو معلوم کائنات ہیں وہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری زمین ہماری زمین کا ایک نظام شمسی اس نظام شمسی کا ایک کلسٹر اس کلسٹر کی ایک بڑی گلیکسی اور اس گلیکسی کی بہت بڑی اور گلیکسیز اور پھر اتنی بڑی کائنات اور وصف علی وصف صاحب کی کتاب میں کہیں کائنات مضمون میں تذکرہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ جس میں ہمارا سورج کسی گرم سیارے ستارے کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں پر اتنی گرمی ہے اور وہاں پر کئی اتنے سرد سیارے ستارے ہیں کہ وہاں پر خیال اور احساس تک بھی جم جاتے ہیں اور اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا شہر اس چھوٹے شہر میں ایک چھوٹا سا محلہ اور ایک چھوٹا سا گھر اور اس گھر میں ایک چھوٹا سا انسان اور اس انسان کو اللہ نے بڑے وسوق سے اور بڑے محبت بڑے اعلان کے ساتھ کہا کہ یہ انسان اشرف المخلوقات اتنا بڑا احسان اس مالک کائنات کا اتنی بڑی کائنات میں اشرف بنایا ہے تو مجھے بنایا ہے آپ کو بنایا ہے اور اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات اور اس بڑی کائنات کے اس راز پر جو سب سے بڑا احسان مجھ پر اورنگ زیب چٹھا پر گوھر بھائی آپ پر عمر آپ پر اور میرے بہت سارے سننے والا ہم سب پر جو سب سے بڑا احسان اللہ کریم نے کیا وہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آخری امت میں پیدا کیا ہے اور اتنے بڑے احسان کے بعد ہم ہاتھ جوڑ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہماری عبادتیں کچھ نہیں ہیں ہم تو عبادتوں میں بڑے کمزور ہیں ہمارے معاملات کچھ نہیں ہم تو معاملات میں بڑے کمزور ہیں ہمارے ہمارے پاس نہ عمل نہ عبادت نہ عمال کچھ بھی نہیں صرف ایک چیز ہے اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آپ کی محبت پر میرے اباؤ اجداد قربان آپ کی محبت پر میری آنے والی نسلیں قربان اور میں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے التجاہ کرتا ہوں اللہ ہم تو اتنے جوگے نہیں ہیں ہم تو اس اس ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں لیکن تو تو وہ ہے نا جس نے ورا فانالہ کا ذکر اکتو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا اور اگر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قصیدے نہ پڑیں تو اللہ کو کیا ہے اللہ تو ابابیلوں سے کام لے لے گا اللہ تو مگر اللہ تو مچھروں سے کام لے لے گا اللہ تو کرونا جیسے جراسیموں سے کام لے کر اپنا کام تو اللہ نے کر ہی دینا ہے یہ اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے ہم سے کوئی بات ہو جائے ہم سے کوئی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کوئی محبت بھرے نظرانے ہو جائیں بس یہی بات ہے کہ اللہ کرے کہ محبت رسول ہمارے دلوں میں آ جائے اور درود پاک کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور وصف علی وصف صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی ایک اچھا عمل کوئی ایک اچھا عمل اپنی زندگی میں داخل کر لو اور کوئی ایک برائی اپنی زندگی سے خارج کر لو اور اسی طرح اچھائیاں اپنے اندر داخل کرتے جاؤ اور برائیوں کو اپنے اندر سے نکالتے جاؤ محبت رسول میں تو زندگی بہت بہتر ہو جائے گی جا تھا